بسم اللہ الرحمن الرحیم مائکرو پرنٹولر پرامنگ سبجیکٹ میں آج ہم سٹیک کے بارے میں سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ڈیفنیشن آتی ہے کہ سٹیک کیا ہے تو ایٹیز اپارٹ آف میمیری ویر انفارمیشن سٹورڈ نسچ اویے دیٹھ ایٹم سٹور لازٹ ایز ریٹریف فرسٹ یعنی یہ میمیری کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ انفارمیشن ایک خاص طریقے سے سٹور ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جو آئیٹم آپ لاسٹ پر سٹور کریں گے وہ سب سے پہلے ریٹریف ہوگا یعنی آپ وہاں سے اس کو پڑ سکتے ہیں یا لوڈ کر سکتے ہیں اسی چیز کو ہم ایک اور چیز طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ورکس آن لائی ایف او میتھرڈ یہ لائی ایف او میتھرڈ کے ساتھ کان کرتا ہے لائی ایف او کیا ہے لاسٹ ان فرسٹ ہوت اور مایکرو کنٹرولر ایٹی فیفٹی ون اس کے اندر 07 جو ایڈریس ہے اس کے اوپر ہوتا ہے یہ مال پاس سٹیک انٹرنل رہم ہے اس جگہ پہ ہوتا ہے 07 ایڈریس کے اوپر اور انفارمیشن کین بی سٹورڈ انفارمیشن کین بی ڈیٹا اور ایڈریس یعنی جو انفارمیشن آپ ہاں پہ سٹور کریں گے وہ ایڈریس یا ڈیٹا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اب سٹیک جو ہے اس کو منیج کرنے کے لیے در جیسٹر used to access the سٹیک is called SP سٹیک پوائنٹر جیسٹر اس کو منیج کرنے کے لیے سٹیک پوائنٹر جیسٹر استعمال ہوتا ہے سٹیک پوائنٹر in 8051 is 8 bit wide and it can only take value from 00H to FFH یعنی یہ 8051 میکرو کنٹرور میں سٹیک پوائنٹر آٹھ بٹ کا ریجسٹر ہے اور یہ value 00H سے FFH تک سٹور کر سکتا ہے اس کے بار نیکس چیز جو ہے کہ when 8051 is powered up the SP ریجسٹر contains 07 یہ MCQ's point of view سے بھی اور important ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر اس کا MCQ آتا ہے کیا ہوتا ہے جب ہم power up کریں گے یعنی کہ on کرتے ہیں یا ریسٹارٹ کرتے ہیں تو SP کے اندر کیا value ہوگی ویسے تو mostly جو ریسٹر ہوتے ہیں ریسٹارٹ کرنے سے یا first time on کرنے سے تمام ریجسٹر کے اندر value 00H store ہوتی ہے ریسٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو stack pointer ہے اس کے اندر value 07 جو ہے وہ ہوتی ہے by default یا جب آپ اس کو power up کرتے ہیں یا ریسٹارٹ کرتے ہیں تو important point ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اسی طرح سے by default یا جب آپ ریسٹ کرتے ہیں تو اس وقت register bank number one جو ہے یہ use ہوتا ہے as a stack یعنی کہ seven number location جو ہے یہ بنیادی طور پہ جب پہلی value store ہوتی ہے وہ eight number location سے ہوگی تو eight number location سے onward یہ معرکاس جو register bank one وہ ہوتا ہے اس لئے by default register bank one جو ہے use ہوتا ہے for stack worker یہ بھی mcqs point of view سے ایک important information ہے جو mcqs کی form میں اکثر اوچھی جاتی ہے یا ہوتی ہے mcqs میں اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے note کرنا ہے next جو stack ہے اس کے اندر memory location eight is the first location use for stack by 8051 eight number location سے پہلی ایک number location سے پہلا جو ہے وہ data یا information جو ہے وہ store ہوگی اور SP is modified directly by 8051 by six instructions یہ چھے instructions ہیں جن کے ذریعے سے stack pointer کی value بدلتی ہے پہلی ہے push pop push اور pop کی instruction دوسری ہے تیسری call کی ہے a call اور l call return اور return i it is also used whenever an interrupt is triggered اور یہ یہ جو ہے تب بھی یہ use ہوتا ہے یہ stack pointer کی value بدلتی ہے جب interrupt trigger ہوتی ہے when 8051 is powered up register bank 1 and the stack are using the same space because location 8 to 1f for ram is reserved for register bank register bank 1 808h سے 1f تک اس کے اندر values reserved ہوتا ہے اس لئے یہ بات آپ سے پہلے بھی shared ہو چکی ہے کہ register bank 1 اور stack same location کو store کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹر چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر value change کرنا چاہیں تو اس کا ایک core method یہ ہے کہ when we relocate another section of ram to stack by using instruction move sp, number sign xx یعنی آپ hazard decimal کی کوئی value لے کر اس کی value کو بدل سکتے ہیں یعنی stack اگر آپ bank 1 کے بجائے کسی اور جگہ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس point of use یہ امپورڈنٹ چیز ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ فرض کیا چاہتے ہیں کے ہمارا جو bank 1 ہے وہ ہم as a register bank کے طور پر یوز کریں تو زیارہ stack اسی اور جگہ پہ بنانا پڑے گا تو اس کے لئے آپ جب اس کو initialize کریں تو اس کا طریقہ کر رہی ہوگا کہ move کی instruction سے آپ sp کی value کو بدل دیں سٹیک اس location سے آن ورڈ جو ہے وہ بن جائے گا اور نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ push کی instruction کس مقصد کے لئے ہے تو push کی instruction جو ہے stack کے اندر value کو store کرنے کے لئے یوں ہوتی ہے the storing of cpu register in stack is called push پوش کی instruction سے ہم کوئی بھی data سٹور کر سکتے ہیں on stack sp is pointing to the last used location of stack sp by default جو ہے وہ last جو چیز سے ہوئی ہوتی ہے اس کو point کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ push کی instruction جاتے ہیں as we push data on to stack the sp is incremented by one and then information is stored at location pointed by sp پوش کی ورکنگ یہ ہے سب سے پہلے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سب سے پہلے sp کی value میں increment کرتے ہیں اس کے بعد جو location بنتی ہے وہ sp کی اندر store ہو جائی اس سے آپ کو یہ جس کلیر ہوگی ہے کہ sp پہ ریسٹ جب کرتے ہیں تو sp کی value 07 ہوتی ہے لیکن information store میں آپ کو information دی ہے اس میں ہے کہ 08 کے اندر پہلی location پہلی data جائے گا تو وہ کیسے ہوگا 7 اس کے اندر value تھی لیکن جب push کی instruction نے دی تو اس سے اس نے سب سے پہلے اس sp کی value کو increment کیا اور then اس location کے اوپر data store کیا تو 7 تھی 7 سے وہ 8 ہوگئی 8 location کے اوپر اس نے data place کرنا ہے تو اس لئے 8 number location سے onward stack کے اندر values بڑی ہوتی ہیں pop کی instruction loading the content of stack back into cpu register is called pop instruction تو pop instruction کیا کرتی ہے جو stack کی اندر value ہے یعنی RAM کے اندر 8 number location سے یا onward جہاں پہ بھی stack کے اندر values پڑی ہوئی ہیں ان locations کو کسی register کے اندر load کرنے کے لئے pop کی instruction use ہوتی ہے with every pop the top byte of the stack is copied to the register specified by the instruction and then the stack pointer is decremented by one pop instruction کا sequence ہی ہوگا کہ سب سے پہلے جس اس پی جس location کو point کر رہا ہے تو وہ value register کے اندر save ہوگی اور پھر اس کی value decrement ہوگی تو یہ پہلے values پھر decrement کرنا ہے یہ جو ہے یہ stack کے بارے میں جو information تھی اور دو instruction جس سے ہم stack کے اندر value store کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں stack کہاں پہ use ہوتا ہے تو سب روٹینز کے ڈریسز store کرنے کے لئے یا جو سب روٹینز ہوتی ہیں تو ان کے back ڈریسز کو store کرنے کے لئے سٹیک یوز ہوتا ہے ایتھنک یہ آپ کو سٹیک کے بارے میں جو information دیئے اگر کوئی problem ہوگی تو آپ اس کو پلاس فرم میں شیئر کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی